نمشکار اس وقت آپ یہ لائف تصویریں ہریانہ کے کرنال سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے ایک کوئے میں جو ہے گوونچ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کو کافی زیادہ پرابلم ضرور ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے اب اس گوونچ کو نکالا ضرور جا رہا ہے جی ہاں یہ نیک کام آپ کو بتانا چاہیں گے گوونچ سیوہ ایک سنسٹا ہے جس کے دوارا جو ہے یہ کام یہاں پر کیا جا رہا ہے اس وقت آپ یہ لائف تصویریں کرنال سے دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ میں جو ہے ایک کوئے میں ایک گوونچ گر چکا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جی سی بھی یہاں پر بلالی گئی ہے جی ہاں جی سی بھی یہاں پر بلالی گئی ہے اب جو ہے اس کو نکالنے کا پریاس یہاں پر کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ live تصویریں سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گو ونش کو بچایا جا رہا ہے اس کی مدد کی جا رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کافی زیادہ گہرا یہ گڑھا تھا لگ بگ آپ کو بتانا چاہیں گے 10 سے 15 فٹ جو ہے یہ گہرا گڑھا تھا جس میں آپ کو بتا دے یہ گو ونش جو ہے گر جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی یہاں پر ضرور بلالی گئی ہے جیسے بھی کہ مدد سے جو ہے یہ گڑھا یہاں پر کھودا جا رہا ہے اور ایک پروپر یہاں پر کھدائی کر دی جائے گی جس کی وجہ سے یہ گو ونش جو ہے خود ہی باہر نکل جائے گا دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کی live تصویریں جیسے بھی یہاں پر بلالی گئی ہے ہم آپ کو پلپل کی اپ ڈیٹ ضرور دیں گے پلپل کی اپ ڈیٹ یہاں پر ضرور دی جائے گی اور آپ کو بتانا چاہیں گے کبھی بھی اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بھی خبر آتی ہے جس میں اس طرح کا جو ہے کیس ہوتا ہے کہ کوئی بے زبان جو ہے فس گیا ہے یا پھر بے زبان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں گو سیوہ گو کرن کے دوارہ جو ہے یہ پنیے کا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں لگتار جو ہے پریاز کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس کو نکالا جائے گا کچھ لوگ یہاں پر موجود ہے ان سے جانکاری لینے کا ضرور پریاز کریں گے کتنے بجے گرا تھا یہ یہ رات میں گرا تھا رات میں گرا تھا کوئی آواز وغیرہ بھی آئی تھی کیا کسی سا گھٹا ہے یہ باتروم بنانے کے لیے وہ کھو دیتے ہیں اچھا یہ آپ نے کھو دو بات نہیں میں نے میری بہن کھو دیتے ہیں اچھا اچھا یہ تو مرکو نہیں پتا رات کتنے بجے رات آٹھ نو بجے گرا تھا تو آپ کو بتانا چاہیں گے رات آٹھ نو بجے جو ہے یہ گوونش اس گھٹے میں گر جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی یہاں پر بلالی گئی ہے اب اس کو نکالنے کا پریاز یہاں سے کیا جائے گا دیکھ سکتے ہیں گھٹا یہاں پر کھو دا گیا تھا جس میں لگ بگ رات سے آٹھ سے نو بجے کے بیچ جو ہے یہ گوونش اس گڑھے میں گر جاتا ہے جی ہاں گڑھے میں گر جاتا ہے اور جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نکالنے کا لگتار پریاز یہاں پر کیا جا رہا ہے جیسے بھی بلالی گئی ہے گڑھا یہاں پر جو ہے کھو دا جا رہا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے لیے ایسی جگہ بنا لی جائے کہ وہ خود ہی جو ہے اس میں سے نکل سکے جی ہاں خود ہی جو ہے اس میں سے نکل سکے دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ ضرور یہاں پر اکٹے ہو چکے ہیں آپ سبھی سے اپیل کروں گے کہ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے خود یہاں پر جاگر خودائی کی جائے گی اس کو اٹھانے کا پریاز کیا جائے گا گوونش آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گڑھے میں کل دیرہ جو ہے گر جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بچانے کا یہاں پر پریاز ضرور کیا جا رہا ہے آپ سبھی سے اپیل کروں گے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جی ہاں ضرور شیئر کیجئے گا اس طرح کے کام کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں گوونش کی یہاں پر اس کو جو ہے نکالنے کی کوشش یہاں پر لگتار کی جا رہی ہے دس سے پندرہ فٹ گہرہ یہ گڑھا تھا اس میں جو ہے یہ گوونش گر گیا تھا کل رات اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہاں سے نکالنے کا پریاز کیا جا رہا ہے نکالنے کا یہاں سے پریاز ضرور کیا جا رہا ہے جی سی بھی یہاں پر بلائی ہوئی ہے جی سی بھی کی مدد سے جو گڑھا ہے وہ یہاں جی سی بھی کی مدد سے جو ہے اس گڑھے کو یہاں سے خودا جا رہا ہے یہاں اس گڑھے کو یہاں سے خودا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ مشکلیں یہاں پر ضرور آ رہی ہے جی ہاں کافی زیادہ مشکلیں ضرور آ رہی ہے باہر نکلنے کا دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے دوسرا کورنر جیسے بھی کے ذریعے کٹا جا رہا ہے تاکہ جو ہے اس کو نکلنے میں تھوڑی آسانی ہو سکے دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے کافی زیادہ جو اس کے پیر ہے وہ دلدل میں فس چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ایک کورنر سے جو ہے یہاں پر مٹھی ہٹائی جا رہی ہے تاکہ وہ خود ہی جو ہے یہاں سے نکل سکے ڈرہ ہوا سہما ہوا یہ بے زوان آپ کو بتا دے کل دیر رات آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں جو ہے اس گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے جس کے بعد آپ کو بتانا چاہے گے اب جو ہے اس کو باہر نکالنے کا پریاد سے ضرور کیا جا رہا ہے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا جانکاری آپ کو ملی تھی میں گو کرن گو سیوہ پریوار کرنال سے راجیف چودری ہم لوگ جو مرت گو ماتائے ہیں ان کو بیٹری میں گفتانے کا کام کرتے ہیں اور جو اس طرح کے گھائل گوونش ہیں یا کوئی کسی اس کا شکار ہے تو ہم لوگ ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں یہاں سے ایک سردار جی ہے جو ہمارے پردھان ہے بھائی دینیش جی گو کرن ان کے پاس فون گیا تھا تو جانکاری لگی کہ ایک گوونش یہاں بالمی کی بستی ہے سیکٹر بارہ بیجلی ویترن نگم کا آفیس ہے اس کے سامنے بالمی کی بستی ہے یہاں پہ آ کر دیکھا تو یہ بالمی کی پریوار ہیں انہوں نے ایک کسی لیٹن وغیرہ بنانے کے لیے ایک چھوٹا گڑھا کیا ہوتا لگ بگ آٹھ سے دس فٹ گہ رہا وہ پریوار میں اچانک مرتی ہو گئی وہ بیہار کے رہنے والے بھائی ہیں وہ پریوار لے کے اپنا چلے گئے وہ تو گڑھا کھولا رہ گیا یہ بھوکے پیاسے ساند چاروں طرف ہمارے گوونش گھومتے ہیں تو پانی کی اور اس کے انتجار میں پیاس لگی ہوگی تو وہ ادھر آیا اچانک اس میں گر گیا ہے گڑھا صرف جہدے سے جہدہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جہدے جہدے پانچ فٹ چھوڑا ہے اور جو ہمارا گوونشا وہ بھی اپنے آپ میں بہت گہرائی لگ بگ دس فٹ ہے ہاں تو ابھی ہم نے پھر ویوستہ کری کہیں سے بھی جی سی بی مانگانے کے لیے تو جب کوئی وکلپ نہیں ملا تو میں نے جو ہمارے پور ڈیپٹی میر منوز ودبھا جی ہیں ان سے ریکویسٹ کری انہوں نے میرے چھوٹے سے نیویدن پر یہ ایک جی سی بھی نگر نگم دوارہ یا جی سی بھی مادیم سنون نے بھیجوائی پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا بھی بہت بہت شکریہ وائرل ہریانہ کا جو آپ اتنی اچھی کورے کور کرتے ہو ساری کھبروں کو تو آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز سبھی لوگوں سے کہوں گا اس خبر کو شیئر کریں اس لیے شیئر کریں کہ تاکہ جادہ سے زیادہ جاگراتی گوونش کے پرتی سبھی لوگوں میں آئے بلکل اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس یہاں سے بنا دیا گیا ہے گردن دیکھ سکتے ہیں اس کی گھما دی گئی ہے اب جو ہے اس کو باہر نکالنے کا زور لگایا ہے یہاں پر جا رہا ہے باہر نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آپ کو بتانا چاہیں کہ اس کے پیر جو ہے اندر فسے ہوئے ہیں مٹی میں اس کے پیر جو ہے کافی زیادہ فسے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں خود سے جو ہے وہ اٹھی نہیں پا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں لائی تصویریں ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے ٹوائلٹ کے لیے جو ہے یہ گڑھا یہاں پر کھوڑا گیا تھا لیکن جس کی وجہ سے آپ کو بتا دے کہ ایک گوونش اس گڑھے میں گر جاتا ہے گوونش اس گڑھے میں گر جاتا ہے محض پانچ فٹ جو ہے یہ چوڑا ہوگا اور آپ کو بتا دے دس سے پندرہ فٹ جو ہے یہ گڑھا گہرا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ دکھتیں یہاں پر ضرور آ رہی ہے لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے گوکرن گو سیوہ کے دوارہ یہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے پریاس کیا جا رہا ہے لگاتار کی کیسے بھی کر کے جو ہے اس گوونش کو سرکشت باہر نکال لیا جائے میں روائی کام یہی کرا پھتا ہوں آپ نے پتا کیا دکھتا ہے یہیتنا پانی ہے گارہ بڑھک ہے سنگی آپ میری سنوہ بات وہ گارہ ہے نا اس پر مٹی کے گووکٹی ہوگی کہ گوو ماتا دی گوو ماتا دی سارا بولو بائے گوو ماتا دی 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 اے رسطہ پچھے پڑھے گا باہو دی ایکو میرے گوو ماتا دی گوو ماتا دی گوو ماتا دی گوو ماتا دی لالالالو مڈا فکر آبو ہڑھ جائی ہے رسطہ سترہ ہوگا ہڑھ جائی ہے ہڈا حکار بچھے ڈالاو بچھے ڈالاو بچھے ڈالاو بچھے ٹائٹ کر کے رکھ رہے ہیں پیچھے گھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ محنت اور پریاس کے بعد جو ہے اب اس کو باہر ضرور نکال دیا گیا ہے جانکاری لینے کا ضرور پریاس کریں گے سر کیسے جو ہے اس کو باہر نکال پائے ہیں کیسے جو ہے یہ سب بول ماتا کی کرپا ہے اس پرمت پتہ پرماتما کی کرپا ہے دو تین گھنٹے سے ساری گو کرن کے ٹیم لگی ہوئی ہے یہ ابھی ہیڈر مانگا رہے تھے لیکن اس سے پہلے جی سی بھی سے بہت اچھی ورستہ ہوگی سب ہی گو کرنوں کے ساموہ ایک پریاس تھے یہ اس کی جان بچا پائے ہم لوگ تو نگر نگم سے بھی پرارتنا کروں گا اس طرح کی جو عوید گڑے یا یہ خودے ہوئے ہیں اس طرح کے نا خودے تاکہ کوئی نردوس ایسا جانور ہے کوئی بچے کسی کے گر سکتے ہیں تو یہی پریاس ہے میرا ہم سب گو کرنوں کا بھی یہی پریاس ہے اور نیویدن بھی ہے سب ہی سے کہ جتنا بھی ہمارا یہ گو کرن کا پورا پریوار ہے یہ اسی طرح سیوہ میں لگا رہا ہے اور بھی لوگ سیوہ سے جڑے رہے ہیں اور ایک عام آدمی بھی کوئی نہ کوئی گو کرن جرور نکال لیں گائے کی سیوہ سے جڑے تاکہ اس طرح کا جو گوون شڑکوں کے اوپر دن رات دھوم رہا ہے اس کا میکسیمم سے میکسیمم ہم لوگ سیوہ کر پائے میرا تو سب ہی سے نیویدن ہے ہاں جوڑ کے کہ گو کرن پریوار کے ساتھ جڑے اور سوام بھی دائے بھائیں کوئی بھوکی گو رکھتی ہے یا کوئی گوونٹ دکھتا ہے اس کو پانی پلائیں اس کو چارہ کھلائیں اور دان اوشش دیں گوشالاؤ کو یا کہیں بھی جہاں بھی اس طرح کا کاریہ ہوتا ہو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں آپ سے پونے آپ کے چینل کے وائرل ہریانہ کے مادیم سے پرارتنا 18 جون کو ایک بشال چطر بچطر جی مہارات جی کی ایک بھجن سندھیا ہماری ڈیوائن پیلیس میں جو میرٹ روڑ کے اوپر ہے وہاں پر کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گو کرن پریوار سے جھوٹ سکیں گو سیوہ سے جھوٹ سکیں جے شیری شام جی جے گو مطلب بلکل آپ کو بتانا چاہیں گے لگ بھگ جو ہے ایک گھنٹے کے پریاس کے بعد اس کو سرکشت باہر ضرور نکال لیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں گڑھا آپ کو بتا دے دس سے پندرہ فٹ گہرہ گڑھا یہاں پر ٹوائلٹ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن وہ کسی کارنوں کی وجہ سے جو ہے کھلا ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور بتانا چاہیں دیر راج جو ہے یہ درگٹنا سامنے آئی تھی جس میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو یہ گو ونچ ہے اس گڑے میں گر جاتے ہیں جی سر یہ ساری سیوہ ہمارے دینیز بھائی ہیں جو ہریانہ پولیس میں وہ سرکار کی بھی سیوہ میں اور دوسری سیوہ میں بھی ساماجی سیوہ میں بڑچٹ کا حصہ لیتے ہیں بھائی گو کرن ہے ہمارے دینیز جی انہی کے سانید میں انہی کی دیکھ رکھ میں پروگرام سارا ابھی فلال یہ گڑھا بند کرا دیا آگے جیسی ویوستہ ان کو کرنی ہوگی جو بیہار کا پریوار ہے کیونکہ اس میں ابھی بہت سارے بچے بھی کئی بچے اس میں گرتے گرتے بچے ہیں برسات کا سمیتہ تو ابھی آپ سے بھی پراتھنا ہے کہ کہیں بھی اس طرح کے گڑھے ہو تو ان کو نگم دورہ بھی بند کروا دیا بہت بہت دنیوائی دیکھ سکتے ہیں سبھی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے دوارہ جو ہے یہ کاریہ کیا گیا ہے اور کافی زیادہ محنت یہاں پر ضرور کی گئی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی چہرے ہیں جن کے دوارہ ایک ایزا ٹیم ورک جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے اور سرکشی جو ہے اس گو ونچ کو بہار نکال دیا گیا ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس خبر کو دیکھئے گا اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اگر کبھی آپ کو دیکھے کہ گھڑے کھلے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے کور ضرور کر دیا جائے تاکہ کبھی بھی جو ہے اس طرح کی گھٹنا نہ گھٹ سکے آپ سب اسے اپیل خبر کو دیکھئے گا خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا